ہم ہر بار ہر کسی سے یہی سنتے ہیں کہ ہول گرین بہت بہتر ہے ریفائنڈ گرین سے اور یہ بہت ہیلڈی ہوتی ہے تو چلے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی ہیلڈی ہوتی ہے اور یہ ہماری ہیلڈ پہ کیا اثر ڈالتی ہے اس میں گلوٹن ہوتی ہے جو کہ ایک پروٹین جو خاص طور پر آٹے میں بھاری مقدار میں ہوتی ہے یہ سیلییک کنڈیشن کی وجہ بنتی ہے سیلییک ایک آٹو امیون کنڈیشن ہے جس سے ہماری سمال انٹسٹائن مسلسل انفلمیشن کا شکار رہتی ہے گلوٹن سے ڈائیجسٹیف پرابلمز بہت بڑھ جاتی ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے ہمارے برین کو جسے سائنس گلوٹن اٹاکسیا کہتی ہے اٹاکسیا مسل مومنٹ کی کارڈینیشن کی کمی کو کہتے ہیں جس میں ہماری گریپ کمزور ہوتی ہے ہمارا بیلنس قائم نہیں رہتا ہمیں بولنے میں دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ گلوٹن سے ہمارے برین کا پچھلا حصہ جس کو سیرابولم کہتے ہیں ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ہم آٹے کی روٹی کھاتے ہیں اور آٹے میں گلوٹن کی وجہ سے ہمارے برین کے پچھلے حصے سیرابولم کو ڈیمیج کرتی ہے جس سے اٹاکسیا ہوتا ہے اس کی سب سے خطرناک بات ہی ہے کہ اس کے سمٹم صرف دس فیصد لوگوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور باقی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا اور جب پتہ چلتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اب یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک بار سیرابولم ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کو ریورس کرنا بہت مشکل کام ہے اور یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوتا یہ سلولی سٹارٹ ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتا ہے یہ ہماری کئی سالوں کی مشکت کا ندیجہ ہوتا ہے جو ہم روٹی نان کھا کھا کے کرتے ہیں سب سے پہلے فوکس خراب ہوتا ہے جس سے اٹینشن اور کنسنٹریشن پرابلمز ڈیولپ ہوتی ہیں انزائیٹی اور ڈیپریشن بڑھتی ہے بھولنے کی بیماری شروع ہو جاتی ہے یہ سب وہ ارلی سائنس ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ سیرابولم ڈیمیج ہو رہا ہے اگر آپ بھی اس ڈیمیج اور تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں تو ہر طرح کا ہول گرین استعمال کرنا چھوڑ دیں اس کے علاوہ مارکٹ میں بہت ساری پروڈکٹس ایسی بھی آگئی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ گلوٹن فری ہے چلیں اگر ہول گرینز میں سے گلوٹن نکال بھی دی جائے تو پھر بھی یہ ہول گرینز تو موجود ہے اور یہ گرینز بہت تیزی سے شوگر میں تبدیل ہوتی ہے انسولین سپائک کرتی ہے جس سے بڑے مسائل جنم لیتے ہیں جیسے بلڈ شوگر بیلی فیٹ اور بہت ساری بڑی بیماری ہیں اس کے بارے میں ہم پہلے بھی کافی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں ان سب ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ایک صحت مند زندگی گزاریں اپنے بڑھاپے میں اس طرح کی کسی بھی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہول گرینز کے استعمال کو کم سے کم کر دیں اور بالاخر اس کو چھوڑ دیں آج کی ویڈیو کا مقصد بھی یہی اویرنس دینا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی صحت کو بچا سکیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں صحت مند رہیں اور جئیں بہترین زندگی کیونکہ صحت ہی آپ کا سب سے قیمتی اساسہ ہے اللہ حافظ